بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے ہم یہ ریت سونگے میں ہرورد سی ایس ایس انلائن اکڈوی کی طرف صاحب کے حصبت میں حاضر ہوں انٹرنیشنل لاؤ سبجک کے ساتھ انٹرنیشنل لاؤ اپشنل سبجک ہے سی ایس ایس لیول پہ اور اس کے مارس جو ہے وہ ہے ہنڈرڈ مارس یعنی ہنڈرڈ مارس کا ایک پیپر ہوتا ہے سی ایس ایس لیول میں انٹرنیشنل لاؤ اور اس کی پروپیریشن بھی کر سکتے ہیں اب جانیشنل لاؤ فریر افشنل بھی ہوں انٹرنیشنل لاؤ اپشنل ل pai کلان سبجک لیول پر جو دیروٹیز کر سڑریٹیز کر ہی یا ڈیفرنٹ قسم کے جو ٹرڈیشنز ہیں یا ڈیفرنٹ کنٹریز کے درمیان جو کنونشن ہوئی انہی کی بیس پہ لیگلی یعنی ایسی باتی ہے کہ اس سے ہم اول سبجیکٹ میں اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں ہماری پڑپیرائشن میں ہیلپ کر سکتے ہیں جنرلی فارٹ انٹرویو کے لیے بھی ہم ایسی لی کل سکتے ہیں اس لیے بات خود میں نہیں دی تو تقریباً ایٹیلٹ مارکس آپ جو ایسی لی آپ اس میں لے سکتے ہو یا اگر آپ کے پاس لا میں ہیں تو فرسٹ اپ آر انٹرنیشنل لا is one of the easiest سبجیکٹ ہے جو کہ آپ اس کو اپشن سبجیکٹ لیتاو پر رکھ سکتے ہو فرسٹ اس کا ہم نیچرل فرسٹ اس کا نیچر سکوپ اور انپروڈکشن کی بات کریں گے جس طرح ہر لا کی اپنی ایمرجنس ہوتی ہیں تو انٹرنیشنل لا is also one of the largest جس کی ایمرجنس ہوئی ڈیفرینٹ پریکرسز لوگ بیزنس کرتے تھے مختلف کنٹریز میں جاتے تھے تو ان لوگ کی ریگولیشن کیلئے فرم ڈیفرینٹ کنٹریز کے ساتھ جو ان کی ٹریرز ہیں تو ان کو ریگولیٹ کرنے کیلئے ڈیفرینٹ کنٹریز میں ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کی ایگریمیٹس سائن کی ٹائم کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف کسوس کی کنووینشنس کی تو دیز ساتھ بیسیک لی باؤ میں ان کی ایک لاکھی سورت یا لاکھی فاغ انہوں نے لی لی اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کوئی سٹرانگ لہ نہیں ہے بیکاز فانلاب پراپرلی ایگزیوکشن کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سچے کوئی ایگزیوکشن میگ ہے انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کی کوئی ایسا طرح نہیں ہے ہم بیسکلی کنٹری جو ہے وہ عبیق آتے ہیں اور کنٹری جو ہے اور موڈیلیٹی یا سوشنل سینس میں لیتے ہیں تو فرسٹ اس کی ہے سیکنڈ ریلیشن بیٹھون انٹرنیشنل لہ اور سٹیٹ ہی لا ہم جس سٹیٹ میں رہتے ہیں سٹیٹ کے اپنی لاہے اپنے کنسٹیٹویشن ہے جس کے ہم باؤن ہوتے ہیں اور ایک انٹرنیشنل لہ ہے جو ہم عبیق آتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن میں انٹرنیشنل فراببلمز میں انٹرنیشنل ڈیسپیوٹس میں انٹرنیشنل بانڈیز کے ساتھ جب ہم انٹرنیشنل ٹریڈ میں اگریگ ہوتے ہیں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو فراببلمز ہے تو اس کو ڈیل کرنی کے لیے اکارڈنیشنل لہ کھاتے ہیں ہماری سٹیٹ لاہ ہماری اوپر اپلائیگ ہوتی ہے تو ہر سٹیٹ کی اپنی لاو ہے اور پھر اس کے باض جو پھر میں انٹرنیشنلل لیول پہ جاتی ہیں تو پھر انٹرنیشنل لاو Verm toute انڈرنیشنل continent اور گناریزیشن دیفرینٹ وہ جو ہے پھر لاو پریکٹیس جو ہے جو töٹریٹیز ہیں انٹرنیشنل لیول پہلے ہیں اسی طرح سے experiencing جو کنٹریز آگر کے لیولیات جو دیفرینٹ کنٹریز کے دنمیان جو ہے ان کی ہو جاتی ہے اور ٹائم ٹو ٹائم اس کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر سٹیٹ کی اپنی جنرل اور ریکنگنیزیشن ہوتی ہے مثال کہ آنکھ پرسن ہے تو پرسن is the product of state سٹیٹ لا جو ہے اس کے اپنی قیبل ہوگا تو سبجکٹ آف ایڈرنیشن اللہ کیا ہے وہ بھی ایک سٹیٹ ہے پرسن is basically سبجکٹ آف ایڈرنیشن اللہ اور سٹیٹ اس ایڈرنیشن اللہ کا سبجکٹ ہے اور پھر اس میں انٹرنیشن اللہ میں مختلف سٹیٹ کی اپنی ایڈرنیشن ہوتی ہے مختلف بیزنسز مختلف قسم کے ایگریمنٹ کی سائن ہوتی ہے پھر انٹرنیشنل جسپیوٹ جب ایرائز ہو جائے تو اس کو سوال کرنے کے لیے انٹرنیشنل لا میں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا تعلق یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ سے ان کو سوال کر لے اب اس کو سوال کرنے کا ڈائریکلی تعلیق تعلیق یہ نہیں ہے کہ ڈائریکلی بندہ کورٹ میں جائے فسٹر آلفہ سٹیٹ جو ہے وہ سٹیٹ نیگوسییشن سے ہوتی ہے اگر between two countries کے درمان نیگوسییشن کو نہیں ہوتی تو میڈییشن ہوتی ہے کوئی اور ملک آکے اس میں رول پلے کرتا ہے وہ بھی نہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد good offices کی establishment ہو جاتی ہے پھر اگر ہو نہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد انکوائری ہو جاتی ہے وہ نہ ہو جائے تو settlement by UN ہو جاتی ہے انکوائیس یو ایس نہ ہو جائے تو پھر کنسیلیشن کا process ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد نہ ہو جائے پھر اس کے بعد جو ہے seven step میں پھر انٹرنیشنل court of justice جاتے ہیں وہاں سے اپیل کرتے ہیں فارق justice directly جہاں سے جمپ لگا کے court of justice میں ہم نہیں جا سکتے ہیں step wise go to انٹرنیشنل court of justice میں جاتے ہیں پھر انٹرنیشنل لا جو ہے basically جس کو انٹرنیشنل لا کہتے ہیں تو اس میں مختلف conflict سے دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں peace ہے war ہے war کی صورت میں خاص کر conflict کی صورت میں خاص کر انٹرنیشنل لا کی بہت important ہوتی ہے اور پھر اس میں protected person کا ایک ہے those person جو ان کو protection provide کی جاتی ہے اور ان کو عالی وا کے اندر تمام اس سے اس کو ہو جاتی ہے بکہ they are not directly part of war ہے اب اس میں مثال کی طور پر ambassador ہوتے ہیں اس میں journalist ہے ڈاکٹرز ہیں تو ان کے حوالے سے جو لاز ہیں یہ انٹرنیشنل لا ہی ڈیفرنٹ کانٹریز کی ڈیفرنٹ اگریمنٹ اگریمنٹس ہیں پھر انٹرنیشنل human rights کے ڈیفرنٹ کنوینشنز ہیں ان کے membership ہے ان کے اوپر سائن کرتے ہیں تو then you should follow those convention کو ہم فالو کرتے ہیں پھر انٹرنیشنل لا میں یہ ہے کہ مختلف قسم کے سیویلین کی جو ڈرائیٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہیں پھر لیمیٹیشن ڈاکوار وار کی لیمیٹیشن کہ وار اپنی ہی نہیں رکھ سکتے کہ آپ کسی پہ عملہ کریں تو پانی اور وارٹ ہیں اس کے علاوہ نسیسٹی آف لائیف ہیں اس کے علاوہ اچھے ہیں عورتیں ہیں اب یہ چیزیں جو انٹرنیشنل علاقے تحت جو اس کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہیں پھر اس کے بعد مینز آف وار بھی ہے یہ مینز آف وار میں بھی آپ دیں اپنے آپ کو لیمیٹڈ رکھنا ہوگا یہ نہیں کہ آپ جس طریقے سے آپ کی مرضی آئے اٹم بم چھوڑے آپ کی مرضی آئے میزائل کر لیں تو مینز آف وار کو بھی انٹرنیشنل علاقے مطابق کرتے ہیں پھر یوز آف وار جو استعمال کرتے ہیں یوین کا بقاعدہ چارٹر موجود ہے یوین چارٹر کے اقایڈنگلی یوین چارٹر بیسکلی ایک اوپلیگیشن ہے فردہ کھول گلوپ کے لیے جو میمبرشپ جن لوگوں نہیں لی ہے جن کنٹریز نہیں لی ہے جو 206 کنٹریز ہیں جس میں سے تقریبا 196 کنٹریز جو ہیں یوین کے میمبر ہیں تو ان کے لیے یوین چارٹر کی اوپلیگیشن مست ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب بھی کوئی کنفلیکٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد یوین چارٹر کو فالو کرنا لازمی ہے اور پھر اس کے بعد ان کیس آف یوین چارٹر کے وائیلیشن کرتے ہیں تو آپ کے حلاف کلیکٹو فورسٹ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو رائٹ افسر ڈیفینس بھی حاصل ہے تو یہ جو ہے یہ انٹرنیشنل لا کے حوالے سے مین ہے پھر اس میں انٹرنیشنل انسٹیوشن ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ہے پھر اس کے بعد انٹرنیشنل باڈیز آف یوین ہیں یوین کے 5 مین باڈیز ہیں جس میں جس میں سپورٹری کونسل ہے جنرل اسیمبلی ہے اس کے علاوہ آئی ایم ایف ہے ورلڈ بینگ ہے والٹ ارگنیزیشن ہے لیبر ارگنیزیشن ہے پھر اس کے بعد ہیں سٹیٹ کی ریسپانسیبیلیٹی پھر اس کے بعد ہے سٹیٹ کا جو جو ریسٹیشن ہوتا ہے وہ سٹیٹ کے اندر اسٹیبلش ہے وردہ جو ریسٹیشن آف سٹیٹ سٹیٹ لا جو ہے ان ایکٹیو میں اور ایکٹیوٹی میں ہوتی ہے پھر سٹیٹ اور انڈیویجوال کا کیا تعلق ہے پھر انڈیویجوال اور انٹرنیشنل باڈی کا اس میں کیا تعلق ہے وار کانفلیکٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کس طریقے سے ان تمام کی جاتی ہے تو رائٹس کو ریگولیٹ کی جاتی ہے پھر اس کے پاس ایمبیسیٹر ہے آپ کیا آپ کو ایمیونٹی حاصل ہے کیونکہ آپ جو ایمبیسیٹر مطلب جو ہوتا ہے آپ کسی ایک کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو دیر فور آپ کو بقاعدہ پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے اس حوالے سے انٹرنیشنل اللہ کے حوالے سے ڈاکٹر ایس کے کپور کی کتاب ہے انٹرنیشنل اللہ ہنڈیان رائت عطر ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ آپ ان ٹاپکس کو جو کہ ہم نے ابھی ڈسکس کی تو تقریباً 15-16 ٹاپکس ہیں این 15-16 ٹاپکس کو آپ پڑھ لیں اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے تیاری کروان تو میں انشاءاللہ اور شارٹ پاسیوبر ٹائم میں ان تمام ٹاپکس کو کور کروں گا اور پوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو چیزیں بتاؤں اس طریقے سے سی کنسیٹ بیلٹ کروں اپوڈ دا انٹرنیشنل اللہ کہ آپ ایزیلی 80 پلس مارس لے سکیں اور اس کے لئے میں آپ کو ریفرینس کی آوالے سے مختلف کسام کے بوکس بھی مختلف نوٹس بھی مٹیریل بھی دوں گا آپ کو پڑھنے کے لئے آپ کو پڑھنے کے لئے آپ کو پڑھنے کے لئے گوگل کریں ان کی دیکھ لیں جس کا کیا پروسیجن ان کی جو ان کی دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل اللہ اس کا کھان کا پروسیجن کیا ہے کیا اس طریقے سے انچ سر ہماری آمدالت ہیں یا ان کی پروسیجن ہے کس طریقے سے ان کی ریگولیشن ہوتی ہے کس طریقے سے ان کی ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے اور اس کے الاؤ باقی جو سبجک ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو لیول کا مطابق بناو کہ آپ آپ یزیلی ایٹی پلس مارس لے سکتے ہو تو دوستونٹس جو انٹرسٹڈ ہیں ایدر سائنس بگراؤن سے ہیں یا نان سائنس سے ہیں سوشل سائنس سے ہیں جس بھی بگراؤن سے ہیں چاہے میڈیکل سے انجینئرن سے ہو تو انٹرنیشنل اللہ سبجکٹ ہے سکورنگ بھی ہیں میں سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ سوشل سائنسز میں ایک سبجکٹ خاصل اللہ میں سے تو انٹرنیشنل اللہ جو انٹرنیشنل اللہ آپ آپ کال لیں انشاءاللہ آپ کال بھی کال سکتے ہو اگر آپ کال سکتے ہو اگر آپ کسی بھی پوچھ سکتے ہو آپ کال بھی شکریہ آپ کال بھی انترنت